اسٹے میں موجود ہوں پنجاب اسمبلی میں اور آج پنجاب اسمبلی میں اجلاس تھوڑی دیر میں جاری ہونے والا ہے یہاں پر آئے لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی صحت کو لے کے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور جانیں گے تبدیلی سرکار حکومت کے کارکنان سے بھی کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اجلاس آج شروع ہے اور ایک امس کم دو تین ہفتے چلے گا لمبا سیشن ہے یہ اور ہر ایک کو اس میں بات کرنے کا موقع ملے گا پروڈکشن آرڈر اسی لئے ان کے جاری کیے گئے ہیں تاکہ ان کی بھی ہم اگر کوئی پوزیٹیو ان کی سجیشنز ہیں کوئی پروپوزلز ہیں اور بہت سارے آرڈننسز ہیں اور بہت سارے ہماری لیجسلیشن ہے جو کہ اس کو دوبارہ اب ہم نے پاس بھی کروانا ہے جو کہ پبلک انٹریسٹ میں ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں اب تو روز ہی ملیں گے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ امپورٹن یہ چیز ہے نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے اور نہ آپ کو ان کو کوٹ کرنا چاہیے امپورٹن یہ چیز ہے کہ جی ان کو کوٹ نے اجازت دی ہے کہ اپنا علاج باہر سے کروائیں تو وہ جا رہے ہیں دیکھیں ان کو واپس آنا چاہیے وہ عدالت سے مجرم ثابت ہوئے ہیں آنا تو ان کو چاہیے اور آنا بھی ان کو پڑے گا کیونکہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کی پارٹی تو ویسے بھی میرا حال سے کافی ڈی مورالائز تو ہو چکی بھی ہے اور باقی کی بھی ختم ہو جائے گی ستا اس حسدی سے میرا خیال سے ان کو تو اب خود ڈیل یا ڈیل کی ضرورت ہے انہوں نے کسی کو کیا ڈیل اور ڈیل دینی ہے پھر وہ کہتے ہیں پھر وہ کس سے ڈیل کر کے جا رہے ہیں عدالتوں کے بارے میرا خلا ہے کہ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے عدالتیں جو ہوتی ہیں مزار ہے آزاد کام کر رہی ہیں عدالتیں اپنا فیصہ دے رہی ہیں تو یہ کس سے ڈیل اور ڈیل کی بات کرتے ہیں ساتھ ارب کی جگہ پچاس روپے کے جو سٹام پیپر والا معاملہ ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ عدالتوں کی طرف انصاف ملا ہے میان نواز شریف کو آنا تو ان کو چاہیے اور آنا بھی ان کو پڑے گا کیونکہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کی پارٹی تو ویسے بھی میرا حال سے کافی ڈی مورالائز تو ہو چکی بھی ہے اور باقی کی بھی ختم ہو جائے گی ستا اس حسدی سے میرا خیال سے تو آنا تبدیلی سرکار کی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے نواز شریف کو ڈیل دی ہے ڈیل نہیں جبکہ اپوزیشن والوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا تبدیلی سرکار کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی کیمرمن خورا میاز کے ساتھ حافظہ ناسمہ راو لہور 24 نیوز لہور